بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کرو رضو اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے حال پر تو دوستو آج ہم بات کریں گے سوچ کے بارے میں تو سوچ کا کس طرح اسمال کے جاتا ہے تو یہ بہت بہت انٹرسٹڈ ہے اتنا مشکل بھی نہیں یہ بہت ایزی ہے تو پھر ہم چلو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کریں گے سوچ کا استعمال تو سوچ کس طرح ہم نتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ پیج کھل گیا ہے سوچ کا تو اس کے لیے ایک وریابل چاہیے یہ دیکھا ہے یہ آپ سے ایک وریابل مانگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ایک وریابل دینا ہے وریابل کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس کا نام دے سکتے ہیں تو جیسے میں اس کا وریابل جو ہے وہ نام کر لیتا ہوں تو اس کا ادھر ڈیفائنڈ اس کو کرتا ہوں تو اس کو میں نے کیا نام تو ادھر اس کی یہ ویلیو مانگ رہا ہے ویلیو اس کی ہم بھی نہیں دیں گے تو ادھر ہم اس کو دکھلیں گے ایک و کیونکہ ہم ایک و کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایک و ہم کو زیادہ پسند ہے تو ہم اس کو ایک و کے ساتھ کر لیں گے ایک و کا ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے اسی پٹھڑی میں چلیں گے کیونکہ تو پٹھڑی چینج کی جائے تو پھر نا تو اس کو کیا دیتے ہیں نمبر ون کہہ لیتے ہوں اس کو لکھ لیتے ہیں ون لکھ لیتے ہیں اس کو ویلیو دیتے ہیں ون آپ اس کو کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ میں ادھر ون دے رہا ہوں تو آپ نے اس کو ون نہیں دینی آپ کو بھی ویلیو دے سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہا ہے نا میں ادھر ون لکھا ہے تو اس نے نمبر ون کو لیا ہے اگر میں ادھر 0 لکھتا ہوں تو یہ پھر نمبر ون کو نہیں لے گا سکتے ہیں تو یہ ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں اسے کر لیتے ہیں کپی تو یہ دیکھتے ہیں اس کو پیسٹ تو نمبر ون ہے اس کو ڈیفالٹ جو ہے یہ نمبر ون لے رہا ہے تو یہ یہ کیوں ڈیفارل دے ہیں یہ ادھر سے نہیں لیا اس نے ادھر سے لیا اس نے نا اگر میں آپ کو بھی لکھ دیتے ہیں میں ادھر لکھتا ہوں آیا 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 آew آ آ تو آپ نے یہ جیسے بنا ہے نا میں اس کے دو ترین کیس بناتا ہوں میں آپ پھر آپ کو زیادہ سمجھائے گی اس کے کرتے ہیں کافی آپ جتنے چاہیں آپ بنا لیں اس کا کیس ون ہے اس کا لکھا ہم نے کیس ٹو لکھ دیتے ہیں ہے تو اس کا ویلیو لکھ دیتے ہیں جی ٹو ٹھری ٹھور یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں ڈیفائن چلو اتنے کافی آپ اگر یہ سمجھنے کے لیے جیسے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا ادھر میں نے ڈیرو لکھا تو یہ کہتا ہے کچھ رانگ ہے اب اگر اس کے اندر میں وان لکھتا ہوں تو مجھے کہتا ہے نمبر وان ہے اب زیادہ ہو جائے گا تو اگر میں اس کے اندر نمبر ٹو لکھتا ہوں ٹو ہو گیا اگر اگر نمبر فائیو لکھتا ہوں تو فائیو ہو گیا دیکھا آپ نے یہ کس طرح کام کر رہا ہے اس طرح اگر فور لکھوں گا تو فور ہی لکھے گا ادھر تو ہوتھے گا اللہюда اگر میں اےگر myself جو ادھر میں نے جو جن کو ادھر میں نے دفایlad نہیں کیا ہوا جن کو ادھر ne دیں ہوئی اگر میں وہ کوئی نمبر لکھتا ہوں مسائلنans ٹین لکھتا ہوں تیہ將 thiر Bong یہ لکھتا ہے سام goat سم دیکھ انگ را نگ کیونکہ یہ اس کی لس achieve میں نہیں ہے تو وہ رس کو بخلуч قتی یا رملی کہ میں نہیں ہے تو یہ کہتا کیر پا någon طرح جا رہا ہے کیوںکہ یہ میسج جو ہے یہ اٹومیٹکلی ڈیفارٹ ہے یہ اٹومیٹک جو ہے یہ اس کو ڈیفارٹ دے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوست ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تو اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے جاؤ جاؤں گا تو اللہ حفظ چیزے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں زاک اللہ حیر